مہت واریئرز ٹھیک ہے چلی پہلا قیشن آپ اپنی سکرین پر دیکھے گا پہلا قیشن آپ کو دیکھے گا کرناٹک سنگیت کا پتا مہ کسے کہا جاتا ہے سیاگ راج پورندر سمات یہ کافی دیپ قیشن ہے تو یہ جو کر لے گا تو بہت بڑا ہی میں اس کو چیکے کا یودہ مان ہوں ہے نا پڑا سا دیپ قیشن ہے پورندر داس ٹھیک ہے کرناٹک سنگیت کا پتا مہ پورندر داس کو مانا جاتا ہے یہ چگان کرناٹک کی نتھ سہیلی کا مصرن ہے یہ بہت امپورٹن ہے کہ یہ چگان جو ہے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہ چگان کس اسے سمبندی تو کرناٹک سے سمبندی دی سیمپل سا اس کا جواب ہوگا ٹھیک ہے چلتے ہیں اگلی قیشن اگلی قیشن آپ کا ہے نم لیکن مدل ساسکو میں سے کسے پرنس آب بیلڈرز کے نام سے پکارا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہوگا سہا جہاں کا جن پانچ جنوری پندرہ سہا جہاں کو مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے استعپت کلا کا جو سب سے اچھا یک تھا اسی کو مانا جاتا ہے جہاں گیر کے کال کو مانا جاتا ہے چتر کلا کا سب سے زیادہ چتر کلا کا سب سے بڑا جو چترکار تھا منصور وہ جہاں گیر کے ہی سمجھتا تھا یہ ساری چیچے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہئے تو سہا جہاں نے آگرہ میں تاج مل کرنے سہا جہاں کی مرد مرد اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے مردوں کا کیا کرنا یہ ساری چیزیں جہاں گیر اکبر نامہ بابر نامہ جہاں گیر نامہ یہ ساری آپ کو پتہ ہونا چاہئے بابر نامہ بابر نے لکھی اکبر نامہ بول فجل نے لکھی جہاں گیر نامہ اس کی سہد جہاں گیر کی وائف نے لکھی تھی اتنا مجھے اس کا دیان نہیں آپ لوگ بتا سکتے ہیں کمنٹ کر کر جو چیز پتہ نہیں ہوگی اس کو میں نہیں بولوں گا ٹھیک بھائی چلتے ہیں اگلے گوشن کی طرف اگلا گوشن ہے چترکلا کی گاندھار سہلی کا سوترپات کس کے دورہ کیا گیا ہینیاں سمپردائے مہایاں سمپردائے ویشنو سمپردائے یا سیو سمپردائے آپ بتائیے گا چل سے چل آپ کو آنسر میں دکھاتا ہوں مہایاں سمپردائے چترکلا کی گاندھار سہلی کا جو سوترپات ہے وہ مہایاں سمپردائش ہوا ہے گاندھار کیلی ومتھرہ سہلی کا بکاس جو ہے کنیس کے ساسنکال میں ہوا ٹھیک ہے کنیس کے ساسنکال میں ہوا تھا کنیس کے جو ہے کہیں نہ کہیں جہن درم کو مانتے تھے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہوگا تو گاندھار سہلی اور متھرہ سہلی کا بکاس کنیس کے ساسنکال میں وہ کنیس کا راج کبھی یہ ساری چیزیں کوریلیٹ کر کر آپ کو یاد ہونی چاہیے جلتے ہیں اگلے پرشن کی طرف اگلا پرشن جو دے رکھا ہے سالار گنج سنگرالے کہاں پرستید ہیدر آباد جائپور لکھنا ہوگی آپ بتائیے گا تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا ہیدر آباد جنتر منتر آپ کا جائپور میں ہوجکاز ڈلی میں کندریہ مہادیو مندر کھجراؤ مدبردیس میں ہے نا دیوگر کا دساواتار مندر آپ کو پتا ہوگا اور آپ کا کانپور کا بھیتر گاؤں کا مندر یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے چلتے ہیں انگلے پرشن کی طرف اگلا پرشن جو دے رکھا ہے آپ کو ہین یار و مہا سمبردائیوں کا نم لکھت کس سے ہوا ہے ہین یار و مہا سمبردائیوں کا جنب جو ہے نم لکھت میں سے کس میں ہوا ہے پرطم بہت سنگت میں دتی بہت سنگت میں ترتی بہت سنگت میں ہین یار و مہا یان مطلب دونوں کس میں بٹے ہیں بہت سنگت میں ہے نا جیسے سویت آمبر اور دیگمبر جہن درم بٹے اسی پرکار سے اس میں بھی ہین یار و مہا یان میں دونوں بٹ گئے تھے تو کنیس کی ساسنکال کی سروادھیک پرمو گھٹنا بہت دو کی چتورت سنگت تھی یہ سنگت یہ سنگتی جو ہے کسمیر استث کنڈل ون میں ہوئی تھی ٹھیک ہے بھائی یہ ایمپورٹنٹ ہے چتورت بہت سنگت جو تھی اسی کی سمجھن میں بھی دبا ہوا ہین یار و مہا یان میں بہت درم بٹ گیا اور کنیس کی ساسنکال کی سب سے دیکھ پرمو گھٹنا بہت دو کی چتورت سنگت تھی یہ سنگت تھی کسمیر مستث کنڈل ون ٹھیک ہے کنڈل ون کسمیر میں ہوئی تھی ٹھیک ہے چلتے ہیں ہنگلی پرشن کی طرف اکل بھارتی حریجن سنگ کی سستامنا نملکت میں سے کس کے دوارے تو آپ بتائیں گے اس کا تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا مہاتمہ گاندی دورا اسطاپت اکل بھارتی حریجن سنگ کے سستامنا پر پر تھا مدیش جو تھے گنسیام داس بڑھلا تھے یہ آپ کو پتا جانا چاہیے اس کی اسطاپنا جو تھی مہاتمہ گاندی کے دورا کی گئی تھی اور مہاتمہ گاندی اور بھیمرا مدی کر کے بعد پونہ ایکٹ ہوا تھا 1932 کا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کو جو ہے راجہ رام مہن رہا ہے جو ہے ستھی پرتہ یہ ساری چیزوں میں کافی ان کا یوگدان رہا ہے چیزوں کو ٹھیک ہے چلتے ہیں اگلے کوششن کی طرف بھارتی سیچاہ ورس تک سمجھے چارلز ووڈ ڈسپیچ کس ورس آیا 1856-1857-181919 یہ بتائیں کب آیا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے 1854 میں چارلز ووڈ ڈسپیچ بھارت کس ورس میں آیا تھا 1854 منصف میں ٹھیک ہے یہ ساپ ساپ یہ دیکھ جائے گا اسے بھارت میں بھارت میں بھارت کنٹرول کا ادھیا چھتا اس نے بھارت میں سیچاہ کے ادھار کے لیے کئی پریاست کیے سنچالکوں کے مادیوں سے 1948-1857 کو ووڈ ڈسپیچ لاغو کیا گیا تھا میکڈا کارٹا بھی ہے ٹھیک ہے انگریہ جی سیچاہ کے اسے جو ہے جنگ مانا جاتا ہے نا یہ ساری چیزیں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے چلتے ہیں انگلی کیوشن کی طرف انگریہ سرکار نے کس ورس بیہار پراند کو الگ پراند بنایا یہ بتا ہے 1911-31 اور 1936 کافی امپورٹن کیوشن بیہار والوں کے لیے میں جو لوگ بیہار سے جڑے ہوں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جرور بتا دلی یہ دیکھیں 1912 میں ٹھیک ہے انگریہ سرکار نے کس ورس بیہار پراند کو الگیا تھا 1912 میں دلی میں اوجود سائی دربار میں اڑیسہ اور بیہار کو ملا کر بیہار پراند بنانے کی گوشنہ گئی جسے ایک اپرال 1912 کو ویدود بڑھنا ہم سرور بیہار پراند کا اگلی کیوشن کی طرف اگلی کیوشن آپ کی سکرین پر دیکھ رہا ہوگا سب سے پہلے ہمارا راشتگان کب اور کہاں گایا گیا تھا کامی امپورٹن ہے الہاباد میں دلی میں کلگتہ میں کلگتہ پہلے وقت آپ کو اس کی ڈیٹی پتا ہونے چاہی ڈیٹ پتا ہو جائے یہ تو کچھ کلیر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو صحیح اپسن ہوگا وہ ہوگا کلگتہ ادیویشن میں 27 دسمبر 1911 کلگتہ ادیویشن میں جایا ہے جنگن من ادھنا ہے کہ جہے نامگ گیت راشتگان ہے اسے روینا ٹیگور نے لکھا تھا راشتی گیت بندے ماترہ مکھیجن چھڑڑ جی نے لکھا تھا جنگن من گانے میں ہم لوگوں کو 52 سیکنڈ لگتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے جو جہے والی لیچ لائن ہوتی اس کو گانے میں 20 سیکنڈ کا سمائے لگتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے جیسے بھارت کا جو راشتگانے اس میں انپاد کتنا ہونا چاہیے 3 انپاد 2 کا ہونا چاہیے اور کلر کس کے سممند رکھتے ہیں سوگ چکر ہے سوگ چکر ہے وہ کتنی تیلیا ہوتی 24 تیلیا ہوتی ہے اور جو ہے آپ کا اسطمب ہے اسوگ اسطمب اس کو بھی سارے کتنے سیر ہیں چاہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو deep knowledge ہونا چاہیے اس سے related تو خلقاتہ deviation میں گایا گیا تھا پہلی بار ٹھیک ہے 1911 چلتے ہیں آج کے آخری question پر راج لوگ سے واہے کوئی سدسیوں کی نکتی کون کرتا پولٹی کا question راشتگانے پتی پردانواندی راجپال دیکھیں راج لوگ سے واہے کوئی سدسیوں کی نکتی کون کرتا راج سے related ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیدھی سیدھی بات ہے راجپال ٹھیک ہے اور جو آپ کے کیندر کے ہوتے ہیں اس کو راشتگانے پتی کرتا سیمپل سی بات ہے تو بھاردی سمیدھان کے انساء کیندر اور راجیوں کے لیے الگ الگ لوگ سے واہے کوئی اسطاپنا کییں گے کیندر لوگ سے واہے کہ سدسیوں کی نکتی راشپتی دوارہ ہوتی ہے اور راج لوگ سے واہے کہ سدسیوں کی نکتی راج بھال دوارہ ہوتی یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کافی پسند آیا ہوگا آپ اپنا اسکور جرور کمنٹ کر کر بتا ہے آج کے قویشن کا لیول کیسا تھا قویشن صحیح تھے ٹھیک ہے قویشن کا مجھے تو لگ رہا گی لیول یار ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ایجاب کے حساب سے نہ زیادہ tough ہے نہ زیادہ سرل بھی ہے اگر آپ نے کوئی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور